نمسکو حضرت راستان میں آپ کا سواگت ہے اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوں ابھینا وابی بلیٹنگ کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے دراصل راستانی جائپور سے خبر ہے جہاں زنید اور ناصر کے پریوار سے مکھ مطریہ شو گیلوک ملاقات کریں گے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل بھرتپور زلے کے گھاٹمی کا گاؤں جائیں گے مکھ مطریہ سبح ساڑھے گیارہ بجے ہیلیکاپٹر سے جائپور سے روان کی ہے ان کی دوپہر بارہ بج کر پندرہ منٹ پر پہاڑی کے گھاٹمی کا پہنچیں گے مکھ مطریہ شو گیلوک زنید اور ناصر کا اپھانڑ کر کے بھیوانی لے جا کر ان کی حتیہ کر دی گئی تھی اور اس معاملے نے دیش بھر میں ہر کسی کو جھگجو کر رکھ دیا تھا اور اب جو تازہ جانکاری اس کے مطابق ان کے پریجنوں سے ملاقات کریں گے مکھ مطریہ شو گیلوک ان کے گھر جائیں گے گھاٹمی کا حالانکہ اس سے پہلے پریجنوں سے مکھ مطریہ آواز پر جو ہے مکھ مطریہ نے ان سے ملاقات کی تھی زہیدہ خان کے نیتوت میں جو پریوار کے لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے ہیں مکھ مطریہ سے باتچیت ہوئی تھی مکھ مطریہ نے نیائے دلانی کا آشباسن دیا تھا اور پریوار جن سنتوشت بھی نظر آئے تھے اب جو جانکاری مل رہی ہے کل پھر سے مکھ مطریہ شو گیلوک وہاں جائیں گے گھاٹمی کا اور ہیلکوپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچیں گے سوہ بارہ بجے جو ہے مکھ مطریہ پہنچنے کا سمائے ہیں وہاں جنید اور ناصر کے جو پریجن ہیں تو ان پریجنوں سے مکھ مطریہ ملاقات کرنے والے ہیں تو یہ بڑی جوانکاری آپ کو دیرے کل بھرسپور چلے کے گھاٹمی کا گاؤں جائیں گے مکھ مطریہ شو گیلوک اور صبح ساڑھے گیارہ بجے ہلکوپٹر سے جیپور سے روانہ ہوں گے مکھ مطریہ اور دوپیر سوہ بارہ بجے پہاڑی کے گھاٹمی کا پہنچنے کا ان کا کارکرم ہے جہاں پہنچنے کے بعد جنید اور ناصر کے جو پیڑ پریجن ہیں ان سے مکھ مطریہ ملاقات کریں گے آپ کو ایک بفر سے یاد دیرہ دیں جنید اور ناصر کا بھران کر کے دھیوانی لے جا کر ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس ماملے نے کافی شاشی محن ہمارے سیوکی زیادہ جانکارک سے جڑ رہے ہیں شاشی محن کل ملاقات ہو رہی ہے کیا کچھ جو ہے باتچیت کیا سانتونہ دینے جا رہے ہیں مکھ مطریہ جو باقی کی جو مانگے ہیں وہ فلفل ہو سکتی ہیں کل مکھ مطریہ پیڑی تری بھار چلی اور سمبھوتیا شدان جلی تو دیں گے سانتونہ بھی دیں گے اور کوئی پیکیج رہت کی گھوشنا بھی تل ہی ہو سکتی ہے صبح ساڑے گیارہ بجے مکھ مطریہ جاپور سے روان آؤں گے سوابارہ بجے پہاڑی تہتیر کے گھانچمی کا پہنچیں گے جہاں یونید اور ناصر کا پیترک نیواز اسخان ہے اور اس کے بعد میں ایک بجے وہاں سے روانگی کا کارک پہنچیں گے پچھلے دنوں جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے سب سے دیش بھر میں یہ گھٹنا چرچہ کا وشہ بنی ہے کئی لوگوں نے کئی راجتک دلوں نے سوال بھی اٹھائے خاص طور سے اسدودی ناویٹی نے راجتک سرکار پر سوال اٹھائے سدن میں جو کانگریس کے ہی ویرائک ہیں روپی کھان ہیں اور واجبالی کھان ہیں انہوں نے بھی سوال اٹھائے کہ پرٹیج جان کی قیمت ہوتی ہے پرٹیج جان میں اس کو ہے جس میں کسی دھرن رنگ سمپردائی کے آدھار پر بھیت دور میں کی ادھر سکتا اور کل کانگریس کی ویرائکوں نے ایمان بھی کی تھی کہ جس طرح کیسے کانیہ لالی ٹیلر کے معاملے میں ترونس مواؤزہ اور آشید بچوں کو نوکری کی گوشنا سکتی اسی طریقے کا رہت پیکیج رہت اور ماسر کی پریوار کو بھی ملنا چاہیے اور ان کہنا تھا کہ اس گھٹنا کے جو دوشی ہیں وہ چاہے کہیں بھی ہوں کیسے دوسرے گارج میں وہ چاہے جاتی ہے پنچائتیں ہیں چاہے کوئی الگ الگ کنکھر ان کی پیر بھی کرتے ہوں لیکن ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور دوشی کو سکتے سکت سجا ملنی چاہیے اور ان سب مجدوں پر بھی بات چیت ہوگی لیکن کل مکہ منتری جائیں گے تو پیڑی پریجنوں کو ڈانڈا سنائیں گے سانچنا دیں گے اور سکتے سکت کاروائی کی بات بھی کری جائیں چلیے تو مہتپون ہے کل مکہ منتری عشو قیلوت کا وہاں جانا اور پیڑ پریجنوں سے ملافات کرنا شکریہ شکریہ مہن جانکاری کیلئے